بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ایم سی کیوز فیزکس کے ایکزیم پوائنٹ آف فیو سے پریویس لیکچر میں ہم سارے شارٹ کوسنز بتا چکے ہیں اور وہ ویڈیو اویلیبل ہے پلیلیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم ایم سی کیوز آپ کو بتائیں گے جو آنے والے ہیں آپ کے ایکزیم پوائنٹ آف فیو سے جو آپ نے لازمی کرنے ہے تو یہ سکیم دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو یاد ہو یہ سکیم ہے جو فالو ہوگی انشاءاللہ آپ کی اس ایکزیم میں ٹوئنٹی ون کے تو سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے سٹوڈنٹس وزر آپ دیکھئے گا موشن آف میس اٹیچ ٹو سپرنگ کا جو ٹائم پیلٹ فائنڈ کرنے کا فرمولہ ہے ٹی ایکوال ٹو پائی انڈر روٹ ایم آور کے چھیک اس کے بعد سمپل پینڈولم کا ٹائم پیلٹ فائنڈ کرنے کا فرمولہ ٹی ایکوال ٹو پائی انڈر روٹ ایم آور جی چھیک اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کا جو ائر ڈرم ہوتا ہے وہ بیک اینڈ فورس آسیلیٹ کرتا ہے اپ تو ٹوئنٹی تھاؤزن ٹائمز ان ون سیکنڈ ایک سیکنڈ کے اندر چھیک سٹوڈنٹس اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں نوٹ کر کے آپ نے میکنیکل ویو کی اگزمپل لازمی کرنی ہے ایم سیکیوز میں بہت زیادہ آتا ہے الیکٹرو مینیٹک ویو کی اگزمپل بھی آپ نے لازمی تیار کرنی ہے یہ بات ہوگی اس کے بعد آپ نے ریلیشن بیٹوین ٹائم پیرڈ اور فریکونسی یاد کرنا ہے ٹی ایز ایکولڈ ون آور ہے بوت کانٹیز آر ریسی پروکل آفی جد ٹائم پیرڈ اور فریکونسی ایک دوسرے کے ریسی پروکل ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایکسرسائز میں جتنے بھی ایم سیکیوز یہاں پہ ایکسرسائز میں پڑے ہیں ہر چپٹر کے ایکسرسائز میں اینڈ پیج ایم سیکیوز پڑے ہیں وہ آپ نے سکپ نہیں کرنے وہ نہیں چھوڑنے آپ لوگوں نے وہ ایم سیکیوز آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں اور میجورٹی ایم سیکیوز ان میں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑنے ایکسرسائز والوں کو اور باقی میں بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ بات غور سے سنیے گا جو میں بتانے والا تھا کہ گریویٹیشن آن ارث جو ہوتی ہے گریویٹیشن آن ارث جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر اور گریویٹیشن آن مون جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گریویٹیشن آن ارث بائے سکس تو گریویٹیشن آن ارث ارث پہ کتنی ٹین بائے کتنا سکس ڈیوائیڈ کریں گے تو 1.667 میٹر پر سیکنڈ سکیر تو گریویٹیشن آن مون کی ویلیو بھی آپ کو آنے چاہیے اور گریویٹیشن آن ارث کی ویلیو بھی آپ کو آنے چاہیے چک سٹرنٹس نیکسٹ چپٹر نمبر ٹو آپ کو پتا ہونا چاہیے ساؤنڈ انرجی کی کون سی فارم ہے جی میکینیکل فارم ہے پچ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے پچ ڈیپینڈز اپون فریکوینسی ٹھیک یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پہ کہ فریکوینسی کتنی ہوتی ہے جو ڈاگز کو کال کرنے کے لیے اسمال ہوتی ہے ٹوئنٹی ہٹس سے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ہٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے جی زیرو بیل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فن ٹیسٹ آوڈیبل انٹینسٹی کتنی ہوتی ہے ٹن ریس ٹو پار منس ٹویل وارڈ پر میٹر سکیر انٹینسٹی کا یونٹ کیا ہوتا ہے وارڈ پر میٹر سکیر ٹھیک اس کے بعد سپرینڈز آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کتنی ہوتی ہے ٹری فورٹی ثری میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور سینسیشن آف ساؤنڈ پریزسٹ اسیلوسکوپ ایسا انسٹرومنٹ ہے جو ساؤنڈ ویوز کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ باریکیاں ہیں سٹونٹس دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک اور اس چیز کو لازمی پڑھئیے گا یہ میں پیج نمبر بتا جاتا تمہیں تھرٹی ون پیج ہے اس چیز کو آپ نے لازمی کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ الٹرا ساؤنڈ کے ولی پر ساتھ میں پڑا ہے بیٹس کی فریقنسی کتنی ہے مائس کی کتنی ہے ڈاؤگس کی کتنی ہے بیمانیر کی کتنی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک اور یہ ایکسرسائز کے ایم سی گوز آئی ریپیٹ یہ آپ نے نہیں چھوڑنے ٹھیک ہے اور فوٹون کیا ہوتے ہیں فوٹون کس نے ڈسکور کیے پلانکس نے کیے کب یہ نائنٹین ہنڈرڈ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک بات یہاں پتا ہونی چاہیے کہ ویری امپورڈنٹ فوکل لینڈ کا فرمولا کیا ہوتا ہے فوٹون اور آوروڈ ٹو بہت زیادہ پیپر میں آتا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک اس کے بعد جی اگر ہم چلے جائیں آگے تو ایک بات یاد رکھئے گا کنویکس میرر کی فوکل لینڈ نیگٹیو ہوتی ہے اور کنکیو لینڈز کی فوکل لینڈ نیگٹیو ہوتی ہے اور آپ کو میرر فرمولا آنا چاہیے 1 over f is equal to 1 over p plus 1 by q ٹھیک students اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ why a reflective index has no unit because it is the ratio between two similar quantities ٹھیک اوپر بھی speed نیچے بھی speed سے speed cancel ٹھیک تو n is equal to c over v یہاں ایک چیز آپ کو یاد ہونے speed of light in air کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے speed of light in water کتنی ہے speed of light in glass کتنی ہے ٹھیک ہے تو چیز آپ کو یاد ہونا چاہیے اور reflective index آپ لوگوں نے یہاں پہ لازمی یاد کرنا ہے diamond کا یاد کر لیں 2.42 ice کا 1.31 water کا 1.33 یہ لازمی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے total internal reflection کی condition یاد کر لیں ٹھیک ہے condition لازمی total internal reflection کی یاد کریں یہ i less than c ہو تو کیا ہوتا ہے i equal to c ہو تو کیا ہوتا ہے اور i greater than c ہو تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے total internal reflection میں then students آگے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس next chapter ہے electrostatics اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پہ coulom's law coulom lab میں constant کی value کتنی ہوتی ہے 9 multiple tennis per 9 newton meter square per coulom square coulom lag کی expression کی value expression کیا ہوتی ہے f equal to q1 q2 overall square ٹھیک ہوگی students electric intensity کا unit کیا ہوتا ہے newton per coulom ہوتا ہے electric field intensity کا formula کیا ہے is equal to q not ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1 volt کس کے برابر 1 volt is equal to 1 joule per coulom بہت زیادہ یہی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ capacitance کا unit کیا ہوتا ہے فیرڈ ہوتا ہے ٹھیک اور 1 فیرڈ کس کے اقل ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے six units یعنی units کی جو expression آگے نکلتی ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اچھی طرح then آگے ہم چلے جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ampere کس کے برابر ہوتا ہے 1 mili ampere کس کے برابر 1 micro ampere کس کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ 1 ampere is equal to 1 coulom per second ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد جی next ہم چلے جائیں تو آپ کو اوملا آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اوملا we is equal to irs کی expression ہے r ہمارے پاس resistance ہوتا ہے resistance کا unit ہمارے پاس اومم ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا students اور next اگر ہم دیکھیں تو اومک اور non اومک کنڈیکٹر کے آپ کو example آنے چاہیے تقریبا ساری metals جو ہیں وہ اومک ہوتے ہیں اور thermistor اور resistor جو ہوتے ہیں یہ non اومک ہوتے ہیں because they do not follow the اوملا ٹھیک اس کے بعد جی ہم آگے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جولز لا کا یہ w is equal to irs کی rr t ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پچھلی مرتبہ آئے تھا ایک کہ ان کی power watt میں کتنی ہوتی ہے یہ washing machine کا آیا ہوا تھا واشنگ machine کی power watt میں کتنی ہوتی ہے 750 ہوتی ہے ٹھیک ہوگی اس کے بعد یہ electric power کا یہاں پہ فرمولا پڑھا ہے p is equal to irs کی rr یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے electric power یہ جو ہے ہمارے پاس p is equal to w over t تو 1 joule power کا unit کیا ہوتا ہے وات ہوتا ہے 1 watt is equal to 1 joule per second ہوتا ہے یہ خیال کیجئے گا ٹھیک ہے اور next اگر ہم چلے جائیں تو پھر یہ سمارٹ سلیبس ہے main main چیزیں تو آپ لوگوں کی ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا تو next ہم چلے جائیں یہاں پہ تو اس شیفٹر میں کوئی خاص MCQs لگتے نہیں ہیں ہاں یہ چیز آپ کو آنی چاہیے بالکل equal to formula آنا چاہیے آپ کو ٹرانسفارمر کی types دیں ideal transformer آپ کو آنا چاہیے آپ کو پتا ہو کونسا transformer voltage low ہو تو کیا ہوتا ہے کونسا voltage up ہو تو transformer کی کونسا types ہوں گی یعنی کہ یہ MCQs آپ کو آنے چاہیے پھر سلیرز اگر ہم یہاں پہ چلے جائیں basic electronics میں تو basic electronics میں آپ نے gates کرنے ہیں gates کی samples کرنی ہیں ان کے samples آپ کو لازمی آنی چاہیے short question بھی samples کا آئے گا پھر آگے ہم چلے جائیں تو computer کے parts آتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے computer کے parts کے بعد آپ کو browser کا پتا ہونا چاہیے internet کی application جس کے uses یہ چیز اب یہ MCQs آتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے 1KB کس کے برابر ہے 1MB کس کے اقل ہوتا ہے 1GB کس کے اقل ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ پھونے چاہیے ٹھیک اس کے بعد جی اب main chapter آنے والا ہے جس میں سے MCQs آپ کے آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر atomic number کیا ہوتا ہے atomic mass کیا ہوتا ہے proton کا mass electron سے کتنے گناہ زیادہ ہوتا ہے 1836 گناہ ٹھیک اور جی ریدر فورڈ نے کب discover کیا جی نیکلیس 1911 میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی سیمپل لکھی ہوئی ہے تو اس کے جو اوپر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس atomic number ہوتا ہے اوپر atomic mass ہوتا ہے نیچے ہمارے پاس atomic number ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل لکھوں ساپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو نیچرل ریڈیو ایکٹیو دو ایلیمنٹ نام آنے چاہیے ریڈیم اور پولونیم کس نے discover کیے جی میری کیوری اور اس کے husband پیری نے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر آپ کو یہ پرسنٹیج یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد alpha, beta اور gamma ڈیکے میں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے charges کے ان کا کیا ہوتا ہے اچھا alpha particle پہ کونسا چارج ہوتا ہے beta particle پہ کونسا چارج اور gamma particle پہ کونسا چارج ہوتا بھی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہوتا تو یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے half life carbon کی کتنی ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے mcqs میں آتا ہے 5730 سال ٹھیک ہے یہاں آئیسو ٹاپس پہ آپ آئیں یہاں پہ آپ کو کوبارڈ 60 کا پتا ہونا چاہیے کوبارڈ 60 کہاں یوز ہوتا ہے فاسفور 32 کا یوز آنا چاہیے آئیوڈین 131 کا یوز آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹرانشیم 90 ہے ہمارے پاس یہ 9 کی کیمسٹی میں بھی تھے تو یہ یوز آپ کمکانے چاہیے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ tumor کے brain tumor کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے فاسفور 32 استعمال ہوتا ہے کوبارڈ 60 جو ہے یہ فاسفور 32 ہمارے پاس پڑھا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی یا اگری culture میں استعمال ہوتا کوبارڈ 60 ہمارے پاس ہے یہ cancer tumor کے لیے استعمال ہوتا ہے سیلز کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں اچھا main mcqs اب سن لیں اور یہ بات ختم یہاں پہ ہو گئی session fragment اب سے پہلے کس نے discover کیا auto hand frits نے کیا تھا اور یہ ایک بات سن لیں ون ٹن کول اگر ہم burn کریں تو اس کی اتنی انرجی خارج ہوتی ہے جبکہ ایک کلو گرام یورینیم اگر ہم اس کو burn کریں تو 235 سائز ٹاپس اگر ہو تو اس کی اتنی انرجی خارج ہوتی ہے اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسیس کو ٹھیک ہو گئی اچھا یہ پھر دیکھنے نیکس ہمارے پاس کہ sun کا temperature کتنا ہے 20 ملین کلون ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹس اور یہ half life کا ٹپل اگر آپ سے یاد ہو سکتا ہے half life کا یہ لازمی یاد کیجئے گا ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹس تو یہ تھے سٹوڈنٹس سارے ایم سی کیوز وغیرہ جو آج ہم نے جس کس کرنے تھے تو نیکس انشاءاللہ long question لے کے آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اور تک تک کے اجازت دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ